سواغت آپ کا ای آر نیوز انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ آقل رضا پیٹرول اور ڈیزل کے دام لگتار بڑھ رہے ہیں اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب ڈیزل کے دام پیٹرول سے مہنگے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس کو لے کر سوشل میڈیا پر لگتار لوگ سوال پوچھ رہے ہیں ایسے میں سب سے زیادہ ٹرول وہ لوگ ہو رہے ہیں جو لوگ جب ڈاکٹر منموہن سنگھ دیش کی پردھان منطری تھے دوہزار چودھا سے پہلے جو لوگ ٹویٹ کر کے یہ سوال کر رہے تھے اور ان سارے پیٹرول کے داموں کو لے کر وینگ لکھ رہے تھے وہ آج ٹرول ہو رہے ہیں ان کے پرانے ٹویٹ سوشل میڈیا پر ری ٹویٹ ہو رہے ہیں اور ان سے لوگ سوال طلب کر رہے ہیں کہ آخر کیوں اب وہ زبان اپنی بند رکھے ہوئے ہیں کیا اب کوئی وینگ ان کو نہیں سوج رہا ہے کیا کوئی سوال نہیں کھڑے کر رہا ہے اس میں سب سے اوپر جو ہیں وہ بولی ووڈ کے مہانائک کہہ جانے والے امیتاب بچن ہیں امیتاب بچن کو لے کر تو مہراشت کے کیبنیٹ منطری نے بھی سوال کھڑے کی ہیں ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کر کیا کہا ہے وہ بھی ہم آپ کو اتاتے ہیں اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ اکشے کمار کے پرانے ٹویٹ بھی ری ٹویٹ ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اکشے کمار نے اپنے پرانے ٹویٹ کو کچھ ٹویٹ ایسے بھی ہیں جو مل بھی نہیں رہے یعنی انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا ہے پریش راول ہیں انوپم خیر ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ تک کافی جو پیٹرول کی مہنگائی تھی اس کو لے کر سوال کھڑے کر رہے تھے لیکن آج ان کا کوئی بھی ٹویٹ اس مہنگائی کو لے کر نہیں آ رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا طریقہ سائنٹیفک طریقہ لگا کر یہ بتانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام اگر بڑھیں گے تو اس کا اثر عام جنتہ پر کیسے پہنچے گا ڈیزل سے مطلب جیسے ٹریکٹر چلتا ہے کسانوں کے لیے سیچائی کے لیے ڈیزل بہت کام آتا ہے واہنوں میں چلنے والا زیادہ تر ڈیزل ہوتا ہے جو سبجی فل ہمارے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ان کو جوڑ کر کے وہ کہتے تھے کہ سبجی مہنگی ہو جائے گی فل مہنگ ہو جائیں گے تو عام انسان کی جیب پر اس کا اثر پڑے گا لیکن آج ان کی وہ سائنس جو ہے وہ ختم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے کوئی بھی یہ روکٹ سائنس کا استعمال نہیں کر رہا ہے کوئی بھی سوال کھڑے نہیں کر رہا ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو مہاراج کے کیونیٹ منتری نے کیا کہا ہے ان کا ٹوئٹ دکھا دیتا ہوں آپ کو بتا دے کہ امیتاب بچن اکشے کمار اور باقی جتنی بھی بولیوٹ کی سیلیبرٹی ہیں جن کے میں نے ابھی نام لیے ان کے کئی ایک کے بعد ایک ٹوئٹ آئے تھے ان میں سے کچھ ٹوئٹ میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں میں اکشے کمار اور امیتاب بچن نے دوہزار بارہ اور پندرہ سے لے گا ٹوئٹ کیے تھے جس کو شیئر کرتے ہوئے جیتیندر نے باتیں لکھی ہیں جیتیندر جو کی کیبینٹ منتری ہیں مہاراشت کے امیتاب بچن نے بڑے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کا مزاک اڑاتے ہوئے اس وقت لکھا تھا رام چندر کہہ گئے سیاہ سے ایسا کلیوگ آئے گا گاڑی خریدوں کے کیس ہے اور پیٹرول لونس آئے گا وہیں اگلے ٹوئٹ میں امیتاب بچن لکھ رہے تھے کہ پیٹرول کا دام ساڑھ سات روپے بڑھ گیا ہے پمپ اٹینڈنٹ کتنے کا ڈالوں ممبائی کر ممبائی کر ممبائی میں جو رہنے والا ویکتی ہے اس کی وینگ کے طور پر بات لکھ رہے گی دو چار روپے کا کار کے اوپر سپری کر دے بھائی جلانا ہے اس کے بعد ان ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے جیتینڈر احوال نے لکھا ہے کہ بچن صاحب آپ نے اپنی گاڑی میں پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں ٹلوائے یا بل نہیں دیکھا سمیں آگیا ہے کہ آپ کچھ بولیں اور نسبق شرائے رکھیں پیٹرول ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں اب ممبائی کر کیا کرے کار جلائے یا کار چلائے اس کے علاوہ انہوں نے اکشہ کمار کے ٹوئٹ پر بھی سوال کھڑا گیا ہے وہیں ہم اتاب بچن کے ایک ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے ریپلائی کرتے ہوئے ایک منت نام سے ایک ٹوئٹر یوزر ہیں وہ لکھ رہی ہیں دوہزار بارہ میں صدی کے مہنائک کہہ جانے والے دوہزار بیس آتے آتے آمیتاب بچن کو کوئی پتہ کرو ہے بھی یا ڈبل ریٹ سن کر گھر جلا کر جنگل میں لکڑی بین نے نکل گئے پنامہ بچن کو کس بات کا ڈر ستا رہا ہے جو دیش بھکتی نہیں دکھا رہے ہیں اس طریقے کے سوال جو ہے کھڑے ہو رہے ہیں اب ہم آپ کو اکشہ کمار کی کچھ ٹوئٹ دکھاتے ہیں دیش بھکتی کے لیے ان کا نام سب سے اوپر لوگ لیا کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 کے چناف کے دوران بھی پردھان منتری موڈی کا انٹرویو لینے والے اکشہ کماری تھے جو کی ان کا ایک مہتپوڑ یعنی ایمپورٹن ان کا ایک سوال تھا جو کافی ٹرولنگ کا حصہ رہا تھا سوال میں یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ عام کاٹ کر کھاتے ہیں یا پھر چوز کر کھاتے ہیں ان کے ٹوئٹ کیا تھے 2012 یا 2015 کے بیچ کے ان کے کچھ سکین شوٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں حالانکہ کہ بہت سے سکین شوٹ انہوں نے ہمیں نہیں مل پائے ڈیلیٹ کر دیئے لیکن جو کچھ ہیں وہ ہمیں آپ کو دکھانے والا ہوں انہوں نے لکھا تھا دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ اب آپ اپنی سائیکل صاف کر لیں اور سڑکوں پر نکلیں سوتروں کے حساب سے ایک بار پھر پیٹرول کے دام بڑھنے والے ہیں یہ 27 فروری 2012 کا ٹوئٹ ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا جب میں نے 62 روپے ٹرینڈ ہوتے ہوئے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ ضرور گھٹے ہوئے پیٹرول کے دام ہوں گے یا کوئی 62 کروڑ کا گھوٹا لا لیکن لیکن مطلب سوال انہوں نے آگئے چھوڑ دیا ایک ٹوئٹ میں ہی لکھ رہے ہیں کہ میں رات کو اپنے گھر نہیں جا پایا کیونکہ پوری ممبئی پیٹرول کے لیے لائن میں لگی تھی اس سے پہلے کی دام پھر بڑھ جائیں تو یہ کچھ اکشہ کمار کے ٹوئٹ تھے اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اکشہ کمار کے ان ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کر کر لوگ کیا لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ساری اندھبکتی آگئی آپ کے دماغ میں کچھ کہہ رہے ہیں کیا آپ اپنے گھر ٹائم سے پہنچ رہے ہیں کچھ بول رہے ہیں کیا آپ پیٹرول بھروا رہے ہیں اپنی گاڑی میں یا پھر پیدل بھاگنا سٹارٹ کر دیا ہے بہت سارے سوال کر رہے ہیں کچھ لوگ ری ٹوئٹ کر کے ایسا بھی بول رہے ہیں جو میں یہاں پر نہیں بتا سکتا اب میں آگے کچھ انپم خیر کے ٹوئٹ کی طرف چلتا ہوں انپم خیر کیا کہہ رہے تھے انپم خیر کا ایک ٹوئٹ ہے جس میں وہ لیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چودہ اکٹوبر دوہزار بارہ کا یہ ٹوئٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ڈرائیبر سے پوچھا تم لیٹ کیوں ہو گئے اس نے کہا سر سائیکل سے آیا تمہاری موٹر سائیکل کو کیا ہوا انہوں نے سوال کیا کہ تمہاری موٹر سائیکل کو کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ سر وہ گھر میں شوپیس کی طرح رکھی ہوئی ہے اور یہ سارا کس کے لیے تھا پیٹرول اور پیٹرول کے جو زیادہ پرائز تھے اس کے لیے تھا لیکن اب انپم خیر بھی شان تھے ایک طریقے سے تو یہ جتنے بھی سیلیبرٹی ہیں ان کو لے کر بولی ووڈ کی ہستیاں ہیں اتنا کچھ ری ٹویٹ کرنے کے بعد بھی یہ لوگ مجبوری میں جیسے اکشی کمار نے کچھ ٹویٹ جلیٹ کیے ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں بول نہیں پا رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ بوکس کا استعمال کریے اور آپ بھی ان لوگوں سے سوال پوچھئے اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہو باقی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ